ہمیں پاکستان کا سوچ لیں اس وقت پاکستان کو ایسی حکمرانی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے پہلے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ہم سب کو کیسے لے کے چلنا ہے جو بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم آپ کا مزبان ملکن سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت انار کلی بانو بزار میں موجود ہوں میرے ساتھ صدر اتحاد گروپ بانو بزار و صدر پیرس مارکٹ حاجی عتیق الرحمن موجود ہیں ان کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور حاجی عتیق الرحمن صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اور وفاق میں پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ اور وفاق میں میاں محمد شہباز شریف آویزہ پرائم منسٹر اور پاکستان منتقب ہو چکے ہیں اور فوراً اپنے جو عمل اقدامات کا آغاز کر دیا ہے بزنس کیمیونٹی ہر بار ہی مسلم لکنون اور میاں نواز شریف کا ہراول دستہ رہی ہے ان کے شانہ بشانہ رہی ہے ایک بار پھر عوام نے منتقب کیا ہے مسلم لکنون کو پنجاب میں اور وفاق میں تو بتائیے گا کیسے جذبات ہیں تاجر برادری کے بزنس کیمیونٹی کے اور عوام ناز کے اور شہباز شریف کا وزیر آزم اور میڈم مریم کا چیف منسٹر آنا کس طرح دیکھتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں آپ تشریف لائے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے دیکھیں یہ ایک پوری داستان ہے اور آپ نے جیسے بات کی میاں شباز شریف صاحب کی اور میڈم مریم کی ایز اس ہی ایم میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم لائک مائنڈیڈ ہیں یا کوئی اس طرح ہمیں پاکستان کا سوچ لیں اس وقت پاکستان کو ایسی حکمرانی کی ضرورت ہے کیونکہ معاشی طور پہ اس وقت ہم سب بھسے میں ہیں اور گورمنٹ جو بھی آئی ہے جس طرح بھی انہوں نے پرفارم کرنا ہے اگر پرفارم نہ ہوا تو یہ آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نقصان اس میں پہنچے گا ملک پاکستان کا نقصان ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کٹھون ہے اور ہم نے ملکے اس کو لے کے چلنا ہے گورمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہماری سرپرستی کرے اور اچھے طریقے سے جو لوگ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں چھوٹے تاجر جو ہیں جن سے ہمارا چھوٹے تاجر برادی جو ہے اس سے ہمارا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت چھوٹے تاجر کو زیادہ اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت پنجاب میں اور فیڈرل جو گورمنٹ ہماری نون لیگ کی بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا عزاز کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے پہلے اور آج پھر ان کو اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ کھرے رہیں گے انشاءاللہ اور میں امید بھی کروں گا کہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ میں سی ایم پنجاب میڈم مریم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آپ کے پاس جو موقع ہے نا یہ بڑا شاندار موقع ہے آپ نے ایسی پرفارمنس دینی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے اپنا کردار ادا کر دی ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے ہم سب کو کیسے لے کے چلنا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے تو عوام جو ہے ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے اور یہ مارکیٹوں کے مسائل ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں ہم نے کس طرح حال کرنے ہے کوئی اس کے اندر پہلے جیسے ہمارا ایک ونگ بنے ہوئے تھے تاجر ونگ بناوا تھا جس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں اپنا مسلم لنگ نون تاجر ونگ کا تو ہم نے پرفارم کیا تھا لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہمیں کوئی وہ نہیں چاہیے سیٹیں نہیں چاہیے کسی کوئی صرف یہ کہ بھی ہمیں یہ چیز کوئی سیکٹر ان چارج بنائیں کوئی اس طرح کا جو ہے نا پرفارمنس جو ہے نا وہ دینے کو ہم لوگ تیار ہیں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کہاں وہ پچا سکتے ہیں ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں مسائل لے کے اگر ہمارے پاس کوئی احتیار ہوگا تو ہم لوگوں کے مسائل پہلے کی ہیں اور ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کو حل کریں گے تو میں یہ خدمات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ بے لاؤس انجام دی بے لاؤس خدمات انجام پہلے بھی کی الحمدللہ میں نے نا ایک چیز ہمیشہ سے جو ہے نا دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترہ 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 کدی نہیں چھڑنا چاہیدہ الحمدللہ ہم نے اپنی پوری ہی جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ اس کو کام اور یہ نہیں ہے کہ بھی ہم نے کوئی لالچ ہے ہمیں یہ ہم نے اپنے کوئی ذاتی کام کے لیے صرف پارٹی کے لیے کی پارٹی کو بھی مضبوط کیا ہے اور لوگوں کے ظاہر ہے لوگوں کے کام ہوگے تو پارٹی مضبوط ہوگی ہمارے یہاں پہ کام ہونے والے ہیں انہار کلی سراؤننگ ایڈیا میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا چیف منسٹر کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دست شفقت رکھیں اور انشاءاللہ دیکھئے گا کہ ہم یہاں پہ انہار کلی کے اور لاہور کی سطح پہ انشاءاللہ ہم آپ اس کو جو ہے نا پرفارم کر کے دکھائیں گے آپ کو اور لگے گا کہ یہ واقعی نون لیگ کی گورنمنٹ کا اور پہلی گورنمنٹوں کا فرق جو ہے نمائے ہوگا واضح ہو جائے گئے یہاں پہ جی بہت شکریہ سینئر تاجر رہنما صدر اتحاد گروپ بانو بزار اور صدر پیرس مارکٹ حاجی عتیقو رحمان کی گفتگو آپ نے والا عزہ فرمائی آج مبارک بات پیش کی ہے وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہواز شریف کو اور میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو وزیراعظم پنجاب بندنے پر مبارک بات دی ہے ساتھ ہی ایک لمبے مسائل جو کہ تاجر برادری ایک عرصے سے دوچار ہیں ان مسائل کا سامنا کرنا پر رہا ہے آج مطالبہ کیا ہے پنجاب حکومت سے کے پہلی فہرستوں میں ان بزنس کمیونٹی کے مسائل انارکلی کے تاجران کے مسائل اور پوری لاہور کی مارکٹوں کے جو مسائل ہیں آپ ان کے حلب میں اپنا کردار ادا کریں اور صحیح ایمانوں میں ثابت کریں کہ یہی وہ مسلم لیکنون ہے جس نے ہر بار ملک کو مسائل کے بھمبر سے نکالا اور اس بار بھی ملک کو مسائل کے بھمبر سے نکالے گی جی